اسلام علیکم دیر سوڈنٹس آئیم یور فیزیکس ٹیچر عبدالروف سوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے ایکسر سائز کے شورٹ قویشن کو ڈسکس کیا تھا تو پہلے سوڈنٹس ہم نے دس شورٹ قویشن کر لیے تھے آج ہم نیکسٹ کریں گے تین 3.11 سے لے کر 3.20 تک تو سوڈنٹس فرسٹ افال بکس نکال لیں بک کا پیج نمبر ہے سوڈنٹس 82 سٹیٹمنٹس سوڈنٹس 3.11 کی وہ کہہ رہا ہے بٹیز دہ لاف کنزرویشن آف مومن سوڈنٹس میں نے آپ کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کروایا ہوا ہے آپ نے لاف کنزرویشن آف مومنٹم کے بارے میں بتانا سوڈنٹس جو پیج نمبر 69 پر دیا ہوئے ٹھیک ہے سوڈنٹس اب اس کے بعد ہے 3.12 وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس لاف کنزرویشن آف مومنٹم کیوں ضروری ہے سوڈنٹس ہماری جو یونیورس کے اندر جو بھی کام ہو رہتے ہیں یعنی مطلب کیا ہے ہمارے انیشلی کام یعنی ابھی کام ہم نے سٹار نہیں کیا اس سے پہلے اور کام ہونے کے بعد جو مومنٹم ہوتا وہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں ایکول ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لئے ضروری کیوں ہے یہ نیوٹرل لاف کنزرویشن مومنٹم اس کے انصر میں آپ نے سوڈنٹس یہ لکھنا ہے لاف کنزرو سوڈنٹس کیا ہے مطلب یونیورس کے اندر جتنے بھی اپجیکٹس ہیں ان کے اوپر یہ سوڈنٹس کون سوڈا ہے لاف کنزرویشن آف مومنٹم وہ کہہ رہا ہے لائک راکٹ کی اگزمپل لینے سوڈنٹس وہ کیا ہم نے پڑھا تھا راکٹ میں جب انیشلی راکٹ جب اڑتا ہے وہاں میں تو کیا ہے انیشلی اس کا مومنٹم اور ان کے بعد کا مومنٹم دونوں کیا تھے سوڈنٹس دونوں ایکول تھے اس کے بعد جات انجن کی میں نے آپ کے اگزمپل دی تھی یا اس کے بعد یا پھر ہے تیسری اگزمپل ریکوائل آف دا گن اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اٹسٹرا مطلب بغیرہ بغیرہ جو بھی آپ کے پاس اگزمپلز ہوں اس کے بعد آپ نے کہنا ہے دیز آر اگزمپل گفز دا امپورٹنس آف لاف کنزرویشن آف مومنٹم تو یہ سوڈنٹس کچھ اگزمپلز ہیں جو روز مرہ زندگی میں ہمارے یہ لاف کنزرویشن آف مومنٹم ہے کیوں ضروری ہے تو کچھ اگزمپلز ہم نے اس کو دیکھا تو یہ سوڈنٹس تھا آپ کے پاس 3.12 اب اس کیوں مرتی ہے تو سوڈنٹس ہم نے نیوٹن تھرلا میں بھی دیکھا تھا یہ لاف کنزرویشن مومنٹم میں سیکنڈ کیس اسی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا جب گن کو فائر کیا جاتا جب بولٹ ہوتی ہے مومنٹم لے کے کیا کرتی سوڈنٹس آگے کی طرف آؤٹ ورڈ مو کرتی ہے اور اس کے بدلے میں جو گن ہے وہ مومنٹم لے کے اس کی اپوزٹ ڈریکشن میں یعنی پیچھے ریکوائل ہوتی ہے تو وہی بات ہم نے بتان تو آپ نے کیا کہنا سوڈنٹس آپ نے کہنا ہے when a gun is fired the gun is required due to the law of conservation of momentum law of conservation of linear momentum it states the total linear momentum before collide یا before firing لکھتے ہیں before firing آپ نے کہنا ہے before firing is equal to the total linear momentum after firing یعنی firing کرنے سے پہلے کا momentum اور firing کرنے کے بعد کا momentum سوڈنٹس کیا ہوگا وہ equal ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے کہنا ہے as bullet take momentum and goes outward bullet کے آگے سوڈنٹس مومنٹم لے کے آگے جائے گی while gun is taken momentum and recoil تو gun کے آگے سوڈنٹس مومنٹم لے کے وہ پچھے ریکوائل ہو جائے گی تو یہ سوڈنٹس آپ کے پاس 13 question اب اس کے بعد 14 question ہے آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے describe two situations in which force of friction is needed کوئی سے دو case بتا دو جس میں ہمیں friction ضروری ہوتی ہے تو سوڈنٹس friction کے بغیر ہمارا وجود یہ نہیں possible تو ہے لیکن ہم کیا کریں گے اگر friction نہیں ہوگی ہم properly move نہیں کر سکے properly کوئی کام نہیں کر سکتے سوڈنٹس پہلے آپ نے بتا دینا ہے far walking on the road تو سوڈنٹس road پہ چلنے کے لیے بھی friction بہت ضروری ہے ایک یہ اس کی ضرورت ہو گئی far climbing up the hill یہ سوڈنٹس ہم نے دیکھا ہے پہاڑیوں پہ چڑھتا ہے کوئی آدمی تو وہ کیا آتمامی friction کی ضرورت ہوتی ہے third example میں آپ بتا دینا far writing لکھنے کے لیے بھی friction کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تھا سوڈنٹس کچھ factors جس میں ہمیں friction کی ضرورت ہوتی ہے یہ تھا question 13.3.14 اب 3.15 ہے سوڈنٹس وہ کہہ رہا ہے کہ how does oiling the moving parts of a machine lower the friction کیا مطلب ہے جب machinery کے پاس کم oil لگاتے سوڈنٹس وہاں پہ friction کیوں کم ہو جاتی ہے دیکھیں سوڈنٹس اس کا the friction can be reduced by lubricating the sliding surface the oil helps silk the two surfaces so that the molecular surfaces become easier to slide with less friction کیا مطلب ہے جب سوڈنٹس آپ machinery کے پاس کی اوپر oil غیرہ لگاتے ہیں جو آواز آ رہی ہوتی ہے ہم نے banking میں غیرہ میں دیکھا تھا rolling friction میں دیکھا تھا تو آواز بغیرہ آ رہی ہوتی ہے ان oil لگانے کی وجہ سے ہماری جو friction بہت کم ہو جاتی ہے ہماری easily گاڑی کیا موو کر سکتی ہے اس لئے کیا ہوگا اگر oily surface کی اوپر سوڈنٹس ہم نے MCQ میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کون سا چیز ہوتے جہاں پہ ہماری friction بہت کم ہوتی ہے تو ہم نے oil کی example اس کانسر oil تھا اس لئے جب lubricants کیا جاتا ہے چیزوں کو oil کے ذریعے یعنی oil لگایا جاتا ہے grease وغیرہ لگا جاتا ہے تیل لگا جاتا ہے تب آپ کے جو apparatus ہوتے ہیں پارس ہوتے ہیں وہ friction وہاں پہ لیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی easily move کرتی ہے اب اس کا بہت سوڈنٹس 3.16 ہے وہ یہ کہہ رہا ہے describe ways to reduce the friction یہ بھی سوڈنٹس میں نے آپ لوگوں کو کروایا ہوا ہے تو دیکھ لیں کون سے ways ہم دیکھے تھے ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ friction کو کس طرح کم کیا جاتا ہے تو پہلے آپ کے پاس making sliding surface smooth یعنی جسے surface کو پر آپ کی گاڑی move کر رہے surface کو smooth بنا دیں تب friction کم ہو جائے گی streamline shape آپ streamline shape بنا دیں تب بھی friction کم ہو جائے گی یا پھر lubricating sliding surface جو surface کے پر گاڑی move کر رہی ہے ان surface کو کیا کر دیں سوڈنٹس آپ lubricant کر دیں مطلب oil وغیرہ لگا دیں اب اس کے بعد سوڈنٹ 3.17 ہے وہ کہہ رہا ہے why rolling friction is less than the sliding friction یہ سوڈنٹس میں نے آپ کو question کروایا بھی ہوئے rolling friction sliding friction سے کیوں کم ہوتی ہے ہم نے یہ کہا تھا due to the point of contact کیا مطلب rolling friction میں سوڈنٹس کیا آپ نے دیکھا تھا کہ point of contact surface کے اوپر کیا تھا بہت کم تھا اور sliding surface میں کیا تھا کہ point of contact بہت زیادہ تھا sliding friction میں سوڈنٹس ہمیں کیا ملی تھی friction بہت زیادہ ملی تھی اور rolling friction میں جب گاڑی ہماری رول کری ہوتے تو friction ہمیں بہت کم ملی تھی تو اس کے انسر میں آپ نے کہنا ہے the rolling friction is less than the sliding friction because of the point of contact ان کا مین بات ہے پاس point of contact ہے ان کی وجہ سے ہماری in rolling friction point of contact is less and less friction is produced یعنی rolling friction میں مارا point of contact کم ہوگا less ہوگا جس کے وجہ سے friction جو produced ہوگی وہ بہت کم ہوگی while جبکہ in sliding friction point of contact is much greater so friction is produced large value جب sliding objective میں کیا ہوتا پورا کا پورا objective کیا ہوتا ہے surface کے اوپر کیا کر رہتا slide کر رہتا وہاں پر friction زیادہ ہوتی ہے اس لئے students rolling friction کو کم لیا جاتا ہے as compared to sliding friction اس کے بعد students 3.18 ہے وہ کہہ رہا ہے what do you know about the following تو پہلے نمبر پر students دیا ہوئے attention and string میں نے آپ کو کروایا پیج نمبر 64 پر اس کی definition ہے آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد students limiting force of friction یہ بھی میں نے آپ کو definition کروایا ہے پیج نمبر 73 پر دیئی ہے اس کا بیٹا breaking force یا breaking ہم نے دیکھا تھا breaking and skidding والا topic دیکھا اس میں breaking کیا تھی یعنی ہماری سڑکے وغیرہ روڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا breaking force 75 پر ہے skidding of vehicles یہ بھی 75 پر پیج پر ہے اس کو بیٹا students seat belts کے بارے میں بتایا گیا ہے seat belts میں کیا ہوتا ہے آپ جب seat belts بغیرہ باندھ رہے ہوتے ہیں جب ہم چانک brakes لگاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے آپ کا upper surface آگی طرح move کرنا شروع کر move کرتا ہے کیوں وہ inertia کی وجہ سے آپ اپنی position کو آگے برقرار رکھنا چاہتا ہے لیکن seat belt کی وجہ سے وہ آگے move نہیں کر پاتا تو seat belt آپ نے یہ بتانا ہے اس کے بعد surdents banking the roads یہ بھی میں نے آپ کو last time کروایا 79 پیج پہ ہے اور اس کے بعد cream separator ہم نے پڑا تھا وہ بھی 79 پیج پہ ہے یہ آپ لوگوں کو کروا دیئے میں نے اب next question آپ کے پاس 3.19 وہ کہہ رہا ہے what happened if all frictions generally disappear کہہ رہا ہے کہ اگر تمام frictions اچانک ختم ہو جائیں تب کیا ہوگا surdents easily ہے کہ ہم properly move نہیں کر سکیں گے properly کوئی کام نہیں کر سکیں گے ہماری body balance نہیں ہو پائے گی unbalance ہوگی جس کے وجہ سے ہم کیا کہیں گے جس ہمارے پاس ایک اپنے پاس ایک اپنے پاس بجھے گا وہ student sliding ہے اس کے اپنے پاس آپ نے کہنا ہے if there was no friction so we cannot walk nothing would be steady steady بٹا مطلب ہے کوئی ترتیب غیرہ میں کوئی چیز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی friction ختم ہو گئی ہے آگے وہ کہہ رہا ہے on the ground many things just would be sliding and sliding تو تمام چیزیں students just slide ہی کرتی جائیں گی کوئی وہاں پہ rolling وغیرہ نہیں ہوگی اس کے بعد student 3.20 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ why the spinner of washing machine is made to spin at very high speed تو students میں نے آپ کو یہ washing machine ڈرائر میں ہم نے پڑھا تھا کیا دیکھا تھا ہم نے اس میں یہ دیکھا جب آپ اس روٹر کو گماتے ہیں تو روٹر کے اندر ایک سلنڈر نوما چیز جس کے سراخ بغیر ہوتا جب گلے کپلس میں جاتے ہیں تو پانی جو ہوتا ہے ان سراخوں ذریعے کیا ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے پاس یہ spinner وہاں پہ use ہوتا ہے کن میں machine ڈرائر میں ٹھیک ہے students تو آج کی تھے یہ آپ کی short question complete ہو گیا آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کسی short question میں کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز میں نہیں مل رہی آپ میرے ساتھ سورنٹ ورسٹرپ پہ یا بائیک sim contact کر سکتے ہیں میں آپ کی help کے لیے حاضر ہوں اسلام علیکم